عموماً مدینہ شریف میں یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ کونوں کے پانی کھارے ہو جائے کرتے تھے تو آقا دوجہ سرکار مدینہ نے اپنا لواب دہن اس کونے میں ڈالا جس کا پانی کبھی کھارا نہیں ہوا لیکن اس کونے کی خاصیت یہ ہے کہ میرے آقا جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آقا کو جو غسل دینے کے لیے پانی لیا گیا تھا وہ اس کونے سے لیا گیا تھا اس دور کے اندر کونیں سوک جایا کرتے تھے لیکن جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن اس کونے میں ڈالا بیرے غرص میں یہ آج تک خوشک نہیں ہوا بیرے غرص یہ کونہ حضرت سعید بن ابن خشیمہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا حضرت سعید مدینہ کے انساری تھے اور مالدار صحابی تھے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آنا پسند فرمایا بلکہ مسجد قبعہ کی طرف جاتے اس مقام پر قیام فرمانا اور اس مبارک کونے سے پانی پینا پسند فرمایا کرتے تھے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بار اس کونے کا پانی کھارا بھی ہو گیا اور تقریبا سوکھنے کے قریب تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن یعنی تھوک مبارک اس کونے میں ڈالا جس کی وجہ سے اس کا پانی نہ صرف میٹھا ہو گیا بلکہ پانی کی سطح بھی بلند ہو گئی اور آج تک اس کے پانی کی سطح بلند ہے بیرے غرص یہ دوستو یہ ایک کونہ ہے اور مدینہ شریف میں یہ کونہ موجود ہے اس کونے کی ایک بڑی تاریخ ہے اب میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ ایسی انفرمیشن لے کر آؤں جو آپ کو روحانی طور پر آپ توانہ محسوس کر سکیں یا کوئی ایسا علم کی بات ہو جو آپ کے نالج میں اضافہ کر سکے یہ میرے پیچھے ایک کونہ ہے اور اس کونے کی ایک بڑی تاریخ ہے وہ لوگ جو عمرہ پر آتے ہیں اور جب وہ مدینہ شریف آقے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اکدس پر حاضری دیتے ہیں تو یقینی وہ یہاں کی زیارتیں بھی کرتے ہیں ان زیارتوں میں سے ایک زیارت یہ بھی ہے جو اکثر حاجیوں سے رہ جاتی ہے لیکن اس کوئے کی خاصیت یہ ہے کہ میرے آقا جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آقا کو جو غسل دینے کے لیے پانی لیا گیا تھا وہ اس کوئے سے لیا گیا تھا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میرے علم میں نہیں تھی لیکن اس بار جب میں عمرہ پر آیا تو مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا میرے لیے بات ایک بہت بڑی بات تھی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ باند ہیں میں نے اس بار کوشش کیا ہے کہ ترکی کی طرح یوکے کی طرح میں اور پاکستان کی طرح میں آپ کو صرف ڈے میں ویڈیوز نہ دکھاؤں میں آپ کو نائٹ کے اندر بھی ویژن دکھاؤں جو ہماری نظروں سے اوجل ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں دن میں ویڈیو بناتے ہیں میں رات میں ان تمام جگہوں پر ویڈیو بنا رہا اور میری کوشش یہ بھی ہے کہ دن کے شارٹس بھی جا کر لوں اور وہ ڈالوں لیکن رات کے ٹائم اس کا ایک خوبصورتی اور طرح کی ہوتی ہے تو یہ وہ کوئے ہیں اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں ابھی لائٹس آف ہیں کیونکہ آٹومیٹک لائٹس ہیں ابھی مرکری بلپ جب اس کا ٹائم پورا ہوگا تو جل جے گا اس کوئے میں میں نے ایک چیز اور نوٹ کی جسنا ہمارے ہندوستان میں باولیاں ہوا کرتی تھی باولی کہتے ہیں کیسے کوئے کو جو کھودا جاتا ہے پانی کے لیے پینے کے لیے نہانے کے لیے لیکن وہاں پر سیڑیاں ہوتی ہیں وہ اس قدر چوڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا سائز اس کا کتر کے سیڑیوں سے نیچے اتر کر جاتے ہیں میں نے آپ کو مغلق دور کی بھی باولیاں دکھائیں ایک باولی اگر آپ جائے ہندوستان اور نظام الدین اولیاء سرکار کی حاضری دیں تو ان کے روزہ اقدس کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو وہ ابتدا میں ہی بزار شروع ہوتے ہی ایک باولی وہاں بھی ہے تو اس کوئے کی جو تعمیر ہے وہ باولی کے انداز میں ہے اس میں سیڑی ہیں اور سیڑی ہیں اتر کر نیچے پانی کی طرف جائے جاتا ہے میں لائٹ آنے کا انظار کر رہا ہوں تب تک میں گفتگو کرتا ہوں یہاں پر مجھے ملے حاجی عبرار صاحب اور وہ اس کوئے کے بارے میں بہت عم رکھتے ہیں یہاں کے بارے میں میں اسے گزار شکلوں کا عبرار صاحب تشیف لائیے کیسے آپ اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہیں سب خیریتیں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے بتائیے کہ مصفت مدینہ میں بڑی سردی ہو رہی ہے اور میں نے تو ایک پنجابی میں اس کو کہتا ہے نا توسا جس کو چادر وہ بھی رکھی بھی ہے لیکن آج کچھ کم ہے آج ٹھیک ہے جی بلکل بہتری نا اس سال کی آخری جی رات ہے آج بے شک اور کل سے انگریزی دوسرے سال شروع ہو جائے گا اور ہم موجود ہیں اس وقت بیرے غرس قوان یہ قوان لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبعہ کے لئے ہفتے کے دن اشراق کے نفل پڑھنے کے لئے روانہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پہ سہل کرتے آرام فرماتے اور پانی پیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کوئں ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت بھی کی تھی سیدن علی رضی اللہ علیہ وسلم سیدن ابوبکر صدیق سیدن عمر سے کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو اس کوئے کے پانی سے مجھے غسل دیجئے گا تو اس لئے حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کوئے سے اس کوئے کے پانی سے غسل دیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کمالی صاحب یہ تقریباً میرے خیال میں مجھے دس سال ہو گئے ہیں مدینہ منورہ میں دس سال میں یہ اس مہینے میں کھلا اس کے علاوہ یہ بند تھا دس سال سے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مجھ جیسا ایک دیوانہ ایک فقیر آقا کے دریاکدس پہ حاضری کے لئے آیا تھا میرا آنا بھی جو ہے آقا نے مجھ جیسے فقیر پر مجھ جیسے کمینے پر بھی تو کوئی کرم کرنا تھا نا بے شک بے شک آج مسلسل چوتھا روز ہے اور مدینہ شریف میں بارش ہو رہی ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اتنی زیادہ بارش اور اس درجہ سردی نہیں دیکھی وقت کام ہے اور مجھے مدینہ کی دیگر زیارات کو بھی کور کرنا ہے تو سوچا کہ اس بارش میں ہی نکلا جائے مدینہ شریف پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور میں رات کے وقت چار دن پہلے بیرے غرص ریکارڈ کر چکا ہوں اور اب میں دن کے مناظر ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں مدینہ شریف کی مسلسل دار بارش سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی دھولی دھولی بیلڈنگیں اور میں بیرے غرص کی طرف جا رہا ہوں میں بیرے غرص پہنچ چکا ہوں لیکن بارش یہاں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی آپ بارش برستی تو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں بارش کی آواز کی رمجھم بھی سن سکتے ہیں جو بہت خوبصورت تاثر پیدا کر رہی ہے دوستو میں نے آپ کو یہ کواں رات کو دکھایا تھا اور اب میں دن میں آیا ہوں حضرت سعید ابن خشیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول اللہ کی ملکیت تھا یہ کواں اور یہ ایک بہت بڑی زیارہ تھا یہاں مدینہ میں اندر کا پورشن میں آپ کو بھی دکھاؤں گا دیکھئے تین دن سے بڑی شدید بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش کتنی زیادہ ہے حالانکہ اثر کے بعد کا وقت ہے لیکن لائٹ بھی کتنی کم ہو چکی ہے یہ مبارک کواں یہاں پر موجود ہے اس کی کچھ تصویریں انہوں نے یہاں لگائی ہیں دیواروں پر تو یہ میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی میں ہی دکھانا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ ذرا سلو رکھیے گا یہ دیکھیں یہ کہ وہاں ایسے تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے تھا سلو کر لیں اس کی بیلڈنگ اس کا ارکیٹیکچر اس میں جو سیڈی اترتی تھی یہ دیکھیں یہ سیڈی وہ جو ابھی بھی لگی ہے لیکن ہم دکھا نہیں پائیں گے اس کے اوپر جالی لگا دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی دیواریں یہ اس کی دیوار اور میں اس وقت موجود ہوں کوئے کے باہر اور یہ کوئے کے باہر انہیں جو زیارت کے لئے لوگ آتے ہیں ان کی انفرمیشن کے لئے میں آپ کو پھر ایک بار یہ والی کلوز کر کے دکھاتا ہوں تصویر یہ دیکھئے اور یہ دیکھیں یہ کوئن اس طرح سے تھا اور یہ ساتھ میں شاید ان کی رہائش ہوگی اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا لیکن یہ کوئن یہاں سے اس انگل سے ایسے دیکھتا ہے یہ جہاں موجود ہے یہ ایک اور تصویر اور یہ محراب ہے یقیناً یہاں پر کوئی نماز ہوتی ہوگی یا ہو سکتا ہے آقے دو جہاں سرکار مدینہ نے یہاں پر نماز عدا کی اور میرے علم میں یہ بات نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ کوئن اس کوئے کے بالکل سامنے فٹبال کا گراؤنڈ پانی سے بھرتا جا رہا ہے اور میں کوش کرتا ہوں کہ بارش کم ہوئی یہ اتر کے آپ کو دن میں بھی یہ کوئن اندر سے دکھاؤں اور رات کی فٹش تو آپ دیکھ چکے اور یہ ٹرینڈ میں نے پیدا کرنے کی کوشی کیا کہ پہلے زیارات آپ کو رات اور دن دونوں وقتوں میں دکھاؤں کہ رات کو وہ زیارات جو ہم دن میں کرتے ہیں کیسی لگتی ہیں دوستو بارش تو نہیں رکھی لیکن میں یہ اس کوئے میں کی پرمیسز میں داخل ہونے لگا ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا پانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اور اس پرمیسز میں آگیا ہوں یہاں پر سمیل بھی لگائی گئے کہ اس کوئے کے پانی کی لوگ پانی بھر رہے ہیں یہ بیرے غرص اور یہ دیکھیں یہ کوئن میں آپ کو دکھانے کی کوشی کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی موجودہ صورتحال ہے اس کے گردیواریں بھی ہیں اور میں اس کو چاروں طرف سے آپ کو دکھانے کی کوشی کرتا ہوں یہ وہ مبارک کوئن ہے جس کے پانی سے آگے دو جہاں سرکار مدینہ کہ پردہ فرمانے کے بعد غسل دیا گیا تھا یہ ہے وہ کوئن اور رات کے ٹائم میں نے آپ کو دکھایا یہ دن کا منظر یہ ایسے دکھتا ہے یہ دیکھیں اور اس کے صاحب نے پارکنگ بھی ایک پا پیچھے بیلڈنگز ہیں یہ دیکھیں یہ کوئن مبارک کوئن صاحبی رسول کا کوئن تھا جس سے آگے دو جہاں سرکار مدینہ نے یہاں پر رکھ کر پانی بھی پیا تھا اور اس کوئن کے پانی سے اپنی زندگی میں بھی غسل کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک بڑی اہم زیارت ہے مدینہ منورہ کے اندر مجھے ایک پاکستانی ملے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے لیکن یہ یہاں پر رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نجم نجم صاحب آپ نے جس پر تباک طریقے سے مجھے مسافہ کیا اور میری ریش مبارک کو میں مبارک اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے چوما ہے اور ویسے بھی ریش کیونکہ آقا کی سنت ہے تو آپ میرے ویلوکس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے اسلام علیکم سب تو پہلے سارت انہوں نے ملاقات ہوئی ہے بہت اچھا لگا ہے اور نبی دے شیئر دے یعنی بہت کم ہم لوگ یعنی ویلاغ دیکھتے ہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں میں اپنے اپنے خوش قسمت سمجھنا سارا کہ ملاقات ہوئی اور میں یعنی ریکویسٹ کرنگا کہ مجھے ٹیم دیں یعنی دعوت کا بس میں ابھی آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں کل کیونکہ مکہ شریف کا سفر ہے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے چاہے ضرور پیوں تینکیو یہاں پر مدینہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور کہا ہی جاتا کہ آقا دوجہن سرکار مدینہ نے خواب میں ایک دن دیکھا کہ وہ جنت کے کسی کونے پر موجود ہیں اور جب صبح اٹھے تو فجر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس کونے پر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت علی کرمولہ وجو کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میرا وصال ہوگا تو اس کونے سے سات مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے جائیں اور مجھے خسل دیا جائے اس میں کچھ کنسٹرکشن ہے یہ والی کنسٹرکشن اگر یہ جو سیڑھیاں سی بنی ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آقا کے دور کی اسی دور کی ہے جب یہ بنایا گیا تھا باقی جو کنسٹرکشن ہے اس میں ردو بدل بھی کیا گیا ردو بدل نہیں اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا تحزین و عرائش کی گئی لیکن ایک واحد یہ سیڑھیاں جو سامنے نیچے اتر رہی ہیں یہ وہ ہیں جو کونے کے اندر جاتی ہیں جب آپ نے کونے سے پانی لینا ہوتا تھا لوگوں نے یہاں کے تو وہ یہاں وہ جو پلی لگی ہوتی تھی اس سے پانی بوکی سے نکال لیا کرتے دول کے ساتھ لیکن پھر سیڑھیاں بھی نیچے جاتی تھے اس میں ایک اور بھی سیڑھی بھی اندر بھی دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ آقا دوجہ سرکار مدینہ کا ایک موجزہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عموماً مدینہ شریف میں یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ کونوں کے پانی کھارے ہو جائے کرتے تھے تو آقا دوجہ سرکار مدینہ نے اپنا لواب دہن اس کونے میں ڈالا جس کا پانی کبھی کھارا نہیں ہوا پھر مدینہ شریف میں اس دور کے اندر کونے سوک جائے کرتے تھے لیکن جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن اس کونے میں ڈالا بیرے غرص میں یہ آج تک خوشک نہیں ہوا اور یہاں سے کوئی بھی مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آ کر پانی لے سکتے تھے اسی دور میں اس بات کی اجازت تھی کیونکہ یہ حکم آقا دوجہ سرکار مدینہ نے دیا تھا یہ دیکھیں میں رات کے ٹائم آپ کو دکھایا آپ دن کے ٹائم وقت دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ سیڑھیاں جاتی ہیں اور وہ دیکھیں نیچے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو آتا ہے یہ آج تک خوشک نہیں ہوا وہ دیکھئے پانی یہ دیکھئے یہ ہے میرے آقا کا موجزہ کہ پیرے غرص کا پانی بیرے غرص کا پانی ابھی تک نہ خوشک ہوا ہے اور نہ کھارا ہوا ہے یہ ہے میرے نبی یہ ہے میرے آقا یہ ہے وجہ وجود کائنات مجھے آقا دوجہ سرکار مدینہ سمد کے دور سے منصوب اس کوئے سے پیرے غرص سے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے